آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امیتاب بچن اور جایہ بچن اور ریکھا کی لف سٹوری اور بریک اپ سٹوری کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ امیتاب بچن کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا حال ہی میں شیوٹنگ کے دوران امیتاب بچن کو کافی گہری چوٹ آئی تھی جس کے بعد انہیں ہسپٹل میں ایڈپٹ ہونا پڑ گیا اور اسی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں لائم لائٹ میں اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر سے ریکھا اور امیتاب بچن کی لف سٹوری بھی بنی ہوئی ہے چرچہ میں امیتاب بچن کی ہیلتھ کا سن کر ریکھا ان سے ملنے پہنچی ان کے گھر اور یہ بات جایا بچن کو کچھ خاص پسند نہیں آئی بھلے ہی امیتاب اور ریکھا کا بریک اپ ہو چکا ہو لیکن دونوں ابھی بھی بہت اچھے دوست مانے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خاص پانچ شیئر کرتے ہیں امیتاب بچن اور ریکھا ایک ساتھ کئی موویز میں کام کر چکے ہیں اور فلم کے سیٹ پر دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور دونوں نے لمبے سمیہ تک ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کیا لیکن 1981 میں امیتاب نے جایا بچن اور ریکھا دونوں کے ساتھ سلسلہ موویز میں کام کیا تھا جس کے بعد امیتاب اور جایا کی نزدیکیاں پڑ گئی اور امیتاب نے ریکھا سے بریک اپ کر لیا اور جایا بچن کے ساتھ کچھ ہی سمیہ پاتھ شادی کر لی امیتاب اور ریکھا کے کپل کو کئی لوگوں سے پیار ملا اور جب انہوں نے جایا کے ساتھ شادی کی تو انہیں خوب کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جایا بچن اسی کارن سے ریکھا کو کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتی اور ان کا یوں امیتاب سے ملنا اچھا نہیں لگتا ویل ریکھا اب بھی امیتاب بچن کو لے کر کافی concern شو کرتی ہیں اور آج بھی ان کے دل میں امیت جی کے لیے soft corner ہے اور انہوں نے اپنے فینز اور میڈیا سے request بھی کی ہے کہ امیت جی کی speedy recovery کے لیے pray کریں دوستو آپ کو امیت جی ریکھا کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے تھے یا پھر جایا بچن کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمیں نیچے comment box میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی امیت جی کے لیے best wishes لکھنا مت بھولئے گا اور ان کے support کے لیے ویڈیو پر like تو بنتا ہے